لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا پر انتخابی سروے اور پروگرامز پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو فوری طلب کر لیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اشرف کیا دلائل دیا گئے ہیں جی بلکل لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا پر انتخابی حلقوں میں سروے اور پروگرامز پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت نو جنوری کے لیے ملتوی کی ہے اور اندازمات پر الیکشن کمیشن کے وکیل کو دلیل سمیت طلب کیا ہے جسد صلیب آخر نجفی نے ریمارس دیئے ہیں کہ ایسی پبندی لگانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی پوری دنیا میں الیکشن کے دوران حلقوں کے مثال پر بات ہوتی ہے سروے بھی ہوتے ہیں جسد صلیب آخر نجفی نے میاں دعو دیوکر کی درخواست پاسمات کی جس میں انہوں نے موقف یہ احتیار کیا تھا الیکشن کمیشن نے الیکشن ایٹری دفعہ دو سو تینٹیس کے تحت میڈیا کے لیے کوڈ آف کنڈیکٹ جاری کیا اور میڈیا کے کوڈ آف کنڈیکٹ میں پہلی مرتبہ کلاس بارہ متعرف کرائی گی جس کے تحت جو الیکشن سروے ہیں اس پر پابندی آتی ہے جس پر جسد صلیب آخر نجفی نے ریمارس دیئے کہ بعدی نظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹفکیشن صرف الیکشن دیکھ لی ہے درخواست بزار وکیل نے مزید کہا کہ انتخابی کوڈ آف کنڈیکٹ کی کلاس بارہ کے بنیاد پر پیمرہ نے نیا نوٹفکیشن جاری کر دیا اور یہ پیمرہ نوٹفکیشن کے تحت انتخابی حلقوں میں پروگرام کرنے پر میڈیا کے خلاف کاروئی کا کہا گیا ہے الیکشن کمیشن آئین کے برخلاف لیکٹرن پرینٹ میڈیا اور دیجرل میڈیا پر پابندی لگائی ہے اور الیکشن کمیشن کے کورڈ آف کنڈیکٹ کی کلاس بارہ آئین پاکستان کے مصادم ہے تو ادارت سے یہ صدا کی گئی کہ ادارت اس جو نوٹکیشن ہے اس کو کل رضم قرار دے اور الیکشن کمیشن کا جو اقدام اس کو کل رضم قرار دیا ہے تو ادارت سے اس کی سماد نو جنوری کے لیے مردڑی کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو جواب سمیت طلب کیا ہے ملک اشنف ساتھ ہی رہے گئے مزیر تفصیلات ہی آپ سے لیں گے